پھول پتیاں بچ پر میں سنا کرتا تھا کہ حج کے دن میدانِ عرفات میں پہنچ کر زائرین کا عظیم انبو چٹی المیدان میں کتاریں بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے کتاریں ہی کتاریں 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 ہی کتاریں زائر ہی زائر زائر ہی زائر زائر ہی زائر تحت نظر اور پھر بنے سجے اونٹوں کا ایک کافلہ جبلی رحمت کے طرف بڑھتا گیا گھنٹوں یا کافلہ چلتا رہتا ہے جبلی رحمت کی چوٹی پر پہنچ کر ہر اونٹ اپنے مخصوص مقام پر استادہ ہو جاتا ہے پھر کوئی صاحب خطبہ بڑھتے ہیں اور حجوم احترام کے جذبے سے سرشار چپ چاپ کھڑا سنتا ہے پھر غروبِ آفتاب کے قریب جبلی رحمت پر استادہ ہونٹوں میں سے وہ اونٹنی جو سب سے زیادہ بنی سجی ہوتی ہے اور مرکزی مقام پر استادہ ہوتی ہے اپنی اگلی ٹانگیں جھکا کر گھٹنوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے پھر آواز آتی ہے جس سے سن کر کوئی سفید رومال لہراتا ہے جو ظاہر اس کو اس اعلان کو سنتا ہے وہ با آواز بلند اسے دہراتا ہے ساتھ ہی وہ اپنا سفید رومال لہراتا ہے آن کی آن میں عرفات میں لاکھوں سفید رومال پھریروں کی طرح ہلتے ہیں اور لاکھوں ظاہرین خوشی اور انبسات سے نارے لگاتے ہیں پتہ نہیں یہ تفصیلات قیام کے اس خلا کو پر کرنے کی خواہش زور پر اخترا کی گئی ہیں یا واقعی اس زمانے میں عرباب نظم و نصد نے حج کی رسم کو پھوشے کو بنانے کے لیے ان جزیات کو رائج کرنا تھا